برین فیٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم میں عرفان دوستو ہوتھیوں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے ہوتھیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے کئی وارشپس کو ریڈ سی میں نشانہ بنایا ہے کیونکہ کل سے جب سے امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر حملہ کیا ہے اس کے بعد سے ہوتھی شدید غصے میں اور انہوں نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اب پہلے وہ صرف اسرائیل سے متعلقہ جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے لیکن اب وہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے اس سلسلے میں سپریم پولیٹیکل کانسل کے ممبر محمد البہتی نے کہا ہے کہ اب وہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی نشانہ بنایں گے دوستو کل پینٹا گن نے یہ خبر دی تھی کہ اس نے دس جگہوں کو نشانہ بنایا ہے لیکن یمن کے مطابق یوکے اور یو ایس نے یمن کے اندر تیہتر جگہوں پر بمباری کی ہے جس میں سیویلین آبادی بھی شامل ہے اور اس میں پانچ لوگوں کے شہید ہونے کے اطلاع ہے جبکہ یمن نے جب سے ریڈ سی والا تنازعہ شروع ہوئے تب سے لے کر اب تک ایک بھی شخص کو جان سے نہیں مارا ان کا کہنا صرف اتنا ہے کہ اسرائیل غزہ پر جارہیت بند کر دے اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کو جانے دے اور دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں جو کہ ابھی تک کنفارم نہیں ہیں کہ سومالین کوسٹ کے پاس امریکہ کے دو نیوی کے جہاز لا پتہ ہو گئے ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو کس نے اغوا کیا ہے یا ان جہازوں پر کس نے قبضہ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی مزید انفارمیشن نہیں ملی لیکن یہ باقاعدہ سے ڈیکلیر کر دیا گیا ہے کہ یہ جہاز لا پتہ ہو گئے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ حسنیوں نے ایک اور جہاز پر بھی حملہ کیا ہے برطانیہ کی ایجنسی یو کے ایم ٹی او نے افیشلی اس کے بارے میں تفصیلات جاری کی ہیں اور بتایا ہے کہ ساؤت ایسٹ آف ادن سے نوے ناٹیکل مائلز دور ایک جہاز پر حملہ کیا گیا ہے امریکہ اور برطانیہ نے یمر پر ہی حملے تو اس لیے کیے تھے کہ ان حملوں کو وارننگ سمجھا جائے اور آئندہ یمن ریڈ سی میں حملے نہ کرے لیکن یمن اپنے حملے نہ صرف جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس کے اس اعلان کے بعد زید پھیلنے کا خطرہ ہے کیونکہ اس وقت تک کی تازہ اطلاع کے مطابق امریکہ سے بڑی تعداد میں وارشپس ریڈ سی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور اب امریکہ ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اور دوسری طرف یمن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور کہا ہے کہ امریکہ کو اس حملے کا مزا چکھایا جائے امریکہ کے اوپر حملہ کیا جائے امریکہ کے ساتھ جنگ کی جائے ہم اس جنگ کے لئے تیار ہیں اور عربی کے اخبار المائدین کے مطابق اسلامی ریزسٹنس عراق نے دو بڑے حملے کی ہیں اسرائیل کے اوپر ایک سٹرائک میں اسرائیل کے بندرگاہ کے علاقے الاد پر حملہ کیا گیا اور اس حملے کی وجہ سے وہاں پہ سرفسز موطل ہو گئی ہیں دوستو یاد رہے کہ اسرائیل کی تجارت کا بڑا حصہ الاد سے ہوتا ہے اور الاد پر اسلامی ریزسٹنس فورسز نے بھی حملے شروع کر دی ہیں اس سے پہلے یمن کی ہوتیوں نے الاد پر لانگ رینج میزائل سے حملہ جاری رکھے ہوئے تھے اس کے علاوہ دوسرے حملے میں جورڈن ریور پارک کے قریب ایک کنٹرول سنٹر جو کہ مقبوضہ گولان کی پاڑیوں کے قریب ہے اس پر میزائل سے حملہ کیا یہ سنٹر جاسوسی اور انٹیلیجنس کے لئے بنایا گیا تھا اور اس سے پہلے ایک ڈرون سٹرائک بھی کی اراکی ریزسٹنس فورسز نے ہربل کے علاقے میں جس میں تین اسرائیلی فوجی جن کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تھا وہ مارے گئے اور چار اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ان تمام اسرائیلی ایجنٹس کے پاس امریکن پاسپورٹ تھے اور دوستو ساؤتھ ایفریقہ نے اسرائیل کے خلاف تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس پیش کیا ہی ہوا تھا لیکن اب ساؤتھ ایفریقہ نے ایک اور اعلان کر دیا ہے ساؤتھ ایفریقہ امریکہ کو بھی اسی کورٹ میں لے کر جا رہا ہے اور ساؤتھ ایفریقہ کے دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم میں امریکہ نے اس کی مدد کی ہے اور ساؤتھ ایفریقہ نے بقاعدہ سے لیگل ڈاکومنٹس پریزنٹ کر دی ہیں تاکہ امریکہ کی گورنمنٹ کے خلاف بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چلا جائے اس وقت آپ کو اس سکریم پر اس نوٹس کا اکس نظر آ رہا ہے اس میں واضح طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس لیٹر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں امریکن پریزنٹ کو مخاطب کیا گیا اور امریکن پریزنٹ کے ساتھ ساتھ وائس پریزنٹ اور سیکٹری آف سٹیٹ کو بھی مخاطب کیا گیا ہے دوستو اس وقت ساؤتھ ایفریقہ صحیح معنیوں میں ایک ہیرو ملک کا کردار ادا کر رہا ہے جس نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور ملک نہ کر سکا ساؤتھ ایفریقہ کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ ہمارے لیڈر نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا تب تک تمہاری آزادی ادھوری ہے اور اس مشن کو مکمل کرنی کے لیے ساؤتھ ایفریقہ اس وقت ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اسرائیل کے وکیل کل انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اپنا مقدمہ پیش کرنے اور ثابت کرنے میں ناکام رہے اور اس وقت جب اسرائیل کی ایک وکیل یہ کہہ رہی ہی تھی کہ ہم نے فلسطین میں بچوں کو نہیں مارا ہم نے ہسپتالوں پر حملہ نہیں کیا تو اسی وقت الجزیرہ نے سکرین کو سپلٹ کر کے آدھی سکرین پر ان کے وہ تمام مظالم دکھانا شروع کر دیئے جو انہوں نے فلسطین میں جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دوستو الجزیرہ کے علاوہ باقی جتنا بھی مینسٹری میڈیا ہے وہ سارے کا سارا اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے بی بی سی، سی این این اور جتنے بھی بڑے چینلز ہیں ان کے بددیانتی دیکھئے کہ انہوں نے جب ساؤتھ افریقہ اپنا مقدمہ پیش کر رہا تھا تو انہوں نے کوئی کوریج لائیو نہیں دکھائی لیکن جب یہی مقدمہ اسرائیل ڈیفنڈ کرنی کے لبنے وکیلوں کے ذریعے آتا ہے تو یہ تمام چینلز اسرائیل کی کوریج دکھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن کل نیدرلینڈ کے شہر میں لوگوں نے عجیب مناظر دیکھے لوگوں نے دیکھا کہ انٹرنیسٹل کورٹ آف جسٹس کے باہر سکرین لگی ہوئی ہے اور سکرین پر کاروائی دکھائی جا رہی ہے اور اس کے باہر نیدرلینڈ کے لوگ موجود ہیں یوں کہ فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں دوستو امریکہ اور برطانیہ کا یمن پر حملہ ہر لحاظ سے غیر قانونی ہے جو کہ نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس پر اس وقت امریکہ میں بھی شدید سوالات اٹھ رہے ہیں امریکی لا میکرز نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو یہ حملہ کرنے سے پہلے کانگریس سے اجازت لینی چاہیے تھی جو کہ نہیں لے گئی اور اسی حوالے سے آپ کو ایک اہم ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس ٹویٹ میں جو کہ دوہزار بیس کی ہے اس میں جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ڈونر ٹرمپ کے پاس ایران کے ساتھ جنگ میں جانے کی آتھارٹی نہیں ہے جب تک کہ کانگریس سے اپروول نہ لی جائے ایک صدر کو اپنی قوم کو جنگ میں لے کر جانے سے پہلے امریکن لوگوں کی اجازت لینی چاہیے یہ وہ منافقت بھرا چہرہ ہے جو اس وقت جو بائیڈن کا سامنے آیا ہے یعنی جب یہ خود صدر نہیں تھے اور ڈونرڈ ٹرمپ صدر تھے تب یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اجازت لینی چاہیے امریکہ کے لوگوں سے اور امریکن لوگ اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے کہ امریکہ پر جنگ نہ تھوپی جائے امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ جنگوں پر نہ لگا اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ہوتھیوں کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی کہہ دیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں ہوتھیوں کو ٹیررسٹ کلاسیفکیشن سے ریموو کر دیا گیا تھا اور یہ کام بھی جو بائیڈن نے خود ہی کیا تھا اب واقعہ تک جو بائیڈن کی وہ عمر آگی ہے کہ اس کو اب آرام کرنا چاہیے دوستو ریڈ سی میں ہوتھیوں کو ہرانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہوتھی ریڈ سی میں بہت طاقتوار ہیں سلسلے میں جن لوگوں کو جنگوں کا تجربہ ہے یا پھر وار اینلسٹ ہیں ان کا تجزیہ اس حوالے سے امریکہ اور برطانیہ کو خبردار کر دینے والا ہے سابقہ امریکی فوجی اتاشی یمن کے لیے جن کا نام ایڈم کلیمنٹس تھا ان کا کہنا ہے کہ امریکی ملٹری کیمپین حوصیوں کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی گلتی ہوگی اور یہ کسی طور سے کامیاب نہیں ہوں گے اور دوستو کل جو آپ کو خبر بتائی تھی کہ ایران نے سوئیز رجن جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا آج ایران نے بقاعدہ سے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے یہ وہ جہاز ہے جو کہ ایرانی تیل چوری کرنے میں ملوث تھا اور اب ایران نے اس کو اپنے قبضے میں لے کر اپنا بدلہ لے لیا ہے دوستو یو ایس اور یو کے کے ان حملوں کے بعد اٹالین گورمنٹ نے یمن کے خلاف حملوں میں پارٹی سپیڈ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور صرف اٹلی ہی نہیں اسپین نے بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ شامل ہو کر ریڈ سی میں کوئی ملٹری کمپین میں حصہ نہیں لے گا اور جو ممالک بھی ایسا کر رہے ہیں ان کو اس کا جواب دینا ہوگا کیونکہ دوستو اس وقت پوری دنیا کی لوگوں کی ہمدردیاں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں چند ایک ممالک کے کوئی بھی ملک اپنے ہی عوام کے جذبات اور عصاصات کے خلاف نہیں جاتا ایسے ممالک جو کہ عوام کے جذبات اور عصاصات کے خلاف جاتے ہیں ان میں امریکہ اور برطانیہ صرف ایرست ہیں اور ان ممالک کے ساتھ اب جرمنی بھی شامل ہو گیا ہے جرمنی اور کینیڈا ان دونوں ممالک نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطین میں جینوسائیڈ نہیں کر رہا بچوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو نہیں مار رہا حالانکہ جرمنی وہ ملک ہے جس نے اپنے ملک میں ورڈ وار ٹو میں ہولوکاسٹ کیا تھا اور اس حوالے سے جرمنی کے مظالم بہت مشہور ہے اور غزہ میں دوستو اس وقت ایک بہت بڑی خطرناک اور خوفناک نیوز میرے پاس ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا غزہ میں کئی بچے ایسی ہیں جو کہ مردہ حالت میں آتی ہیں لیکن ان کے جسموں پر کوئی نشان نہیں ہوتا اس کی وجہ انتہائی خوفناک ہے اسرائیل فلسطین میں تھرمو بیرک بامز استعمال کر رہا ہے اور یہ بامز اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جب یہ پھٹتے ہیں تو یہ ہوا سے آکسیجن تک کو کھینچ لیتے ہیں ایکسپلوزف پریشر اتنا زیادہ اور طاقتور ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر اس ریڈیس میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے پھیپڑوں سے آکسیجن تک کھینچ لیتے ہیں اور اسرائیل عالمی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں ادعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے غزہ میں ہسپتالوں پر یا کہیں بھی جینوسائیڈ نہیں کیا عالمی عدالت انصاف میں ساؤت افریقہ کے دلائل نے اسرائیل کو شکست دے دی ہے اسرائیلی میڈیا تک اس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کل نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں اسرائیل کے لیے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ڈپلومیٹک لیول پر سب سے مشکل ترین دن تھا بے شک اسرائیل کے وکیل کسی طریقے سے اس چیز کو مینج بھی کر لیں کہ اسے سزا نہ ہو پھر بھی اسرائیل ہار چکا ہے اس کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے اس کا جتنی دنیا میں رسوائی ہوئی ہے وہ پہلے ہی ہو چکی ہے کیونکہ پوری دنیا اس وقت سوالات اٹھا رہی ہے کہ کیا اسرائیل جینو سائیڈ میں ملوث ہے یا نہیں